اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پھلیاں اور آلو سب سے پہلے میں آپ کو پھلیاں دکھا دوں یہ ہیں پھلیاں بھئی بتا نہیں ایک تو مجھے نہیں پتا سیم کی پھلی ہوتی ہے ایک لوپیہ کی پھلی ہوتی ہے لیکن یہ پتا نہیں سیم کی پھلی ہے شاید لوپیہ کی پھلی ہے آپ کو دکھا دیجئے چوڑی والی پھلی ہے ایک دوسری پھلی ہوتی ہے بہرحال آپ کو بتا ہوگا کونسی ہے میں نے وہ کٹنگ کر دی ہے یہ پھلی تو پھلی ہے سب سے پہلے میں نے اس و ضرورت آئل لیا اس میں ایک چھوٹی پیاز میں نے لیا اور درمیانی پیاز تھی کٹنگ کر کے یہ براؤن کر لیا اور اب اس میں سب سے پہلے جائیں گے ٹوماتر اور تین میں نے ٹوماتر ڈالی ہیں درمیانے سائز کے میڈیم سائز کے اور اس میں سب سے پہلے ابھی جائے گیا مسالے ڈالتی ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالی ہے آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے لال مرچ اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک کا اس میں وہی زیادہ نہیں مطلب وہی معمول کے دو تین مسالے جو عام سی ہنڈی میں ڈالتے ہیں وہی ہیں لیکن یہ سمپل سی سبزی ہے لیکن بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ جب دیکھے ٹوماتر گل گئے ہیں ہمارے اور آل نکل آیا ہے اب میں نے اس میں آلو کاٹ کر ڈالیں داری بات ہے وہ آلو چلکا ہوتارو دو کٹنگ کرو یہ تو سب کوئی پروسیجر پتہ ہی ہوتا ہے اور میں نے آلو اس کو میں آلو اچھے سے بھونوں ہوں پہلے اس کو تقریباً چھ سات منٹ تک میں نے آلو کی بنائی کی ہے یہ دیکھیں اچھے سے آلو میرے بھون چکے ہیں تقریباً اب میں اس میں پھلیاں دو کر شامل کر دیں یہ دیکھیں میں نے پھلیاں ایڈ کر دیں اس میں اب ان دونوں چیزوں کو آلو اور پھلیاں کو میں مزید سات آٹھ منٹ تک اچھے سے ان دونوں کی بنائی کرنے گی سمپل سی سبزی ہے ویسے یہ چکن کے اندر بھی بنتی ہے گوش کے اندر بھی بنتی ہے اور فش کے اندر بھی بنتی ہے میں پھر دوبارہ جب ریسپی بناوں گی benefits لیکن فش کے ساتھ بنائی ہے لیکن فش کے ساتھ نائی ہے دیکھیں کافی اچھی سے بنائی ہو گئی ہے ایک دو منٹ کے لیے اور کر لیتے ہیں سلی اس آنچ پر میں نے اچھے سے اس کو بھوننا ہے کوپ جلدی ہی لاکر تاکہ نیچے نہ لگے دونوں چیزیں خوب اچھے سے بھون گئی ہیں اب میں اس میں ڈال لیتی ہوں پانی کیونکہ اچھی خاصی بنائی ہو گئی اب میں تقریباً دو گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں اور یہ میں بند کرتوں گی پریشر کوکر کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ جگہا مکسمم زیادہ سے زیادہ دس منٹ سے زیادہ نہیں آپ نے بند کرنا یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد میں نے کھولا اس میں بھی تھوڑا سا پانی ہے اب میں تغیر پھلیاں میری تقریباً گل چکی ہیں ساری کے ساری اور آلو بھی گل چکی ہیں اچھے سے اب میں یہ پانی تھوڑا سا درائے کروں گی اور اس کو دوبارہ بھونوں گی یہ دیکھیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے آل نکلنا شروع ہو گیا ہے دو چار منٹ تک میں مزید اس کو بھونوں گی یہ دیکھیں زبردست پھلی گلی ہے اور آل بھی وہ دیکھیں سائیڈ پہ نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ مطلب پانی بالکل ڈرائے ہو چکی ہے اور سبزی بہت اچھے طریقے سے گل گئے بھون چکی ہے بہت مزید کی ٹیسٹی ہوتی ہے کیسے یہ سبزی ہے زبردست ہی بھون چکی ہے اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دیکھاتی ہوں بلکل کمپلیٹ ہو گیا میری ریسپی سامنے دیکھیں آپ دیکھیں آئیل نکلا وہ نظر آ رہا ہے بہت اچھے سے بنائی ہو گیا ہے اس میں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اگر رافیس